بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی کوکنگ ویڈ ازکا آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیلیشیس سی ونٹر سپیشل سوپ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بنانا بہت زیادہ سان ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں سردیاں آگئی ہیں سردیوں میں ہمیں لازمی طور پر سوپ کا استعمال کرنا چاہیے ایک بار میرے سٹائل میں اس سوپ کی ریسپی کو لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تو چلیں اس مزیدار سے سوپ کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ لے رہی ہوں 300 گرامز کے برابر چکن یہاں پر میں ہڈی والے چکن کا یوز کر رہی ہوں آپ سوپ کے لیے ہمیشہ ہڈی والے چکن کا یوز کریں ایک گڑا ہی لوں گی شامل کروں گی دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے کوکنگ آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ کریش کیا ہوا لیسن لیسن کو اچھے سے فرائے کریں گے کوکنگ آئل کے اندر آپ نے اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے اچھے سے اس کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ بھی فرائے نہیں کریں گے تقریبا تقریبا ایک سے دو منٹ اسے فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چکن 300 گرامز کے برابر ہڈی والا چکن اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھے سے چکن کی بنائی کریں گے لیسن پیسٹ ڈالنے سے چکن کی سمیل ختم ہو جائے گی اچھے سے جب ہم چکن کی بنائی کر لیں گے تو ہمارے سوپ کے اندر سے بلکل بھی چکن کی سمیل نہیں آئے گی بہت ہی ٹیسٹی اور شاندار سا ہمارا سوپ بن کر ریڈی ہوگا اس سوپ کو پینے کے بعد آپ کبھی بھی باہر سے سوپ پین اپسند نہیں کریں گے بلکہ گھر میں ہی بنا کر پین اپسند کریں گے آپ نے چکن کی اچھے سے بنائی کرنی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ اچھے سے اس کی بنائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے گولڈن کلر آ چکا ہے چکن پر ہلکا ہلکا لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی پانی دو لیٹر کے برابر پانی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے دو لیٹر پانی ڈالنے کے بعد اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ہلکا سا نمک آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ کے برابر نمک ایٹ کر دوں گی نمک ایٹ کرتے ہی اس کو میں کور کر دوں گی اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی چکن کو پکتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے اس کے اندر درمیان میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر سے چکن کو نکال دوں گی اس طرح سے کسی بھی چمچ کی مدد سے کسی بھی سٹینر کی ہیلپ سے آپ نے چکن کو نکال لینا ہے اس طرح سے سارے چکن کو میں اپنی پلیٹ کے اندر نکال لوں گی اسی اکھنی کو یوز کرتے ہوئے ہم سوپ بنا کر ریڈی کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بھی روم ٹمپریچر پر آ چکا ہے تھوڑا تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو شریڈ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے چکن کو اچھے سے میں نے شریڈ کر لیا ہے یہاں پر آگیا ہمارے پاس شریڈڈ چکن ایک شیملہ میرچ لے کر اچھے سے میں نے فائن چوب کر لیا تھوڑی سی بندگو بھی لے کر اسے بھی فائن چوب کر لیا اور دو سے تین عدد گاجریں لے کر انہیں بھی اچھے سے میں نے فائن چوب کر لیا تھوڑا سا ادرک لے کر اسے فائن چوب کر لیا اور تھوڑا سا فائن چوب کیا ہوا پیاز ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں روپس ہے یہاں پر سویٹ کونز تھوڑے سویٹ کونز اور یہاں پر تھوڑا سا ہرہ پیاز ہرہ پیاز بالکل اپشنل ہے اگر ہو تو ڈال لیں ورنہ سکپ کر لیں یکنی کو پھر سے میں نے گرم کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں بوئیل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑی سی سویٹ کونز یعنی کہ چھلی کے دانے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑا سا فائن چوب کیا ہوا ادرک بالکل تھوڑا سا فائن چوب کیا ہوا ادرک کے ایڈ کر دیں گے ساتھی ساتھ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے فائن چوب کی ہوئی گاجر گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو ہم اسے پہلے شامل کریں گے شملہ میرچ اور بندگو بھی کو ہم بعد میں ایڈ کریں گے گاجر ڈالنے کے بعد ساری چیزوں کو یکنی کے اندر اچھے سے مکس کر دیں گے اور اسے ایٹ لیس دو منٹ بوئل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیاں اچھے سے بوئل ہو چکی ہیں تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اسے بوئل ہوتے ہوئے اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایک چھوٹے سائز کا فائن چوب کیا ہوا پیاز پیاز کو اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی بندگو بھی فائن چوب کی ہوئی بندگو بھی اور ساتھی ساتھ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی فائن چوب کی ہوئی شملہ میرچ آپ اپنے اکورڈنگ اپنے پسند کے اکورڈنگ کوئی بھی ویجیٹیبل اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں شرد کیا ہوا سارا چیکن چیکن ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ساری چیزوں کو مکس کریں گی اس طرح سے آپ نے اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر دینا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساری سبسیاں بوئل ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا ایک کپ کے برابر مزید اس کے اندر پانی ایڈ کر دوں گی پھر سے ہلکا سا اس کو مکس کریں گے اور مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب میں اسے اوپر سے کر دوں گی کور کور کرنے کے بعد اس کو ہلکی سی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دو سے تین نٹ مزید پکنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ نمک نمک تھوڑا کم ہی شامل کریں گے کیونکہ ہم نے یخنی کے اندر پہلے سے آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ نمک ایڈ کیا ہوا تھا اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ کالی میرچ پاوڈر یعنی کہ بلیک پیپر پاوڈر اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وائٹ پیپر پاوڈر آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ یعنی کہ سفید میرچ پاوڈر اگر آپ کے پاس سفید میرچ نہیں ہے تو آپ نے کالی میرچ پاوڈر کا ایک چمچ ایڈ کر دینا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی سویا سوس تقریباً ڈیڑھ سے دو کھانے کے چمچ سویا سوس ایڈ کر دیں گے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چلی سوس تقریباً دو کھانے کے چمچ ہی چلی سوس ایڈ کر دیں گے اچھے سے دونوں سوسز کو سوپ کے اندر مکس کریں گے اس طرح سے تھوڑا سا مزید اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑی سی بری کٹنگ کی ہوئی ہری پیاز اگر آپ کے پاس ہری پیاز ہو تو آپ ڈال دیں ورنہ اس کو سکپ کر دیں ہرہ پیاس ڈالنے سے بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے اس کے اندر اچھے سے ہری پیاس کو بھی مکس کر دیں گے اپنی سوپ کے اندر مجھے یہاں پر کالی میرچ پاوڈر تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں مزید اس کے اندر تھوڑا سا ایڈ کروں گی آدھا چھوٹا کھانے کا چمچ کے برابر کالی میرچ پاوڈر نمک بھی مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں کواٹر چھوٹا کھانے کا چمچ نمک اور ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھے سے ساری چیزوں کو پھر سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑا سا وائٹ وینیکر یعنی کہ سفیل سرکہ دو کھانے کے چمچ کے برابر سفیل سرکہ ایڈ کر دیں گے اچھے سے اس کو پھر سے مکس کریں گے اب اس کو ہلکی سی آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک ہم اپنا کون فلور والا مکسچر ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر میں لے رہی ہوں سب سے پہلے ایک بول ایک چھوٹا سائز کا بول لے لیں گے اس بول کے اندر ایڈ کروں گی تقریباً دھائی بھڑے کھانے کے چمچ کون فلور دھائی چمچ کون فلور ڈالنے کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تھوڑا سا پانی پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کا ایک پیسٹ سا بنا کر ریڈی کر لیں گی بہت زیادہ گاڑا اپنے پیسٹ بنا کر ریڈی نہیں کرنا بلکہ پتلا سامنے ایک پیسٹ بنا کر ریڈی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مارا سوپ بھی بہت اچھے سے پک رہا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کون فلور والا مکسچر تھوڑا تھوڑا کر کر کون فلور والا مکسچر ریڈ کرتے رہیں گے اور ساتھ کے ساتھ اس کو ہلاتے رہیں گے آہستہ آہستہ آپ نے چمت چلاتے ہوئے سارا کون فلور والا مکسچر اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے آپ دیکھیں گے جیسے ہم کون فلور اس کے اندر ایڈ کریں گے تو سوپ کی کنسیسٹنسی گاڑی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی آپ اپنے اکوڈنگ سوپ کو گاڑا کر سکتے ہیں کسی کو بہت زیادہ گاڑا سوپ پسند ہوتا ہے کسی کو تھوڑا پتلا سا سوپ پسند ہوتا ہے میں بہت زیادہ گاڑا والا سوپ پناہ کر ریڈی نہیں کروں گی تھوڑا تھوڑا پتلا ہی رکھوں گی اسے کنسیسٹنسی میں اب میں نے یہاں پہ لیے ہیں دو عدد انڈے ایک انڈا میں نے یہاں پر پہلے سے بول کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے اب ایک اور انڈا اس کے اندر ایڈ کروں گی اچھے سے اس کو بیٹ کریں گے کچھ لوگ سوپ کے اندر صرف ایگ وائٹ یعنی کہ انڈے کی سفیدی ایڈ کرتے ہیں انڈے کی زردی ایڈ نہیں کرتے لیکن میں اس کے اندر پورا انڈا یوز کروں گی اب میں سوپ کے اندر ایڈ کروں گی انڈا انڈے کو آپ نے اس طرح سے سرکولر موشن میں اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کے اندر چمچ چلانا ہے آپ دیکھیں گے بہت ہی مزیدار سی انڈے کی لہریں اس کے اندر بننا سٹارٹ ہو جائیں گی بہت ہی ٹیسٹی یہ سوپ بن کر ریڈی ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہیلدی بھی ہے لازمی طور پر اس مزیدار سی ریسپے کو ٹرائے کیجئے گا اب باقی کا بچا ہوا انڈا بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اسی طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے انڈے کو مکس کر دیں گے سارے سوپ کے اندر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ہی یہ سوپ بہت زیادہ ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے بہت ہی ٹیلیشیس بن کر ریڈی ہوتا ہے لازمی ٹرائے کیجئے گا ہمیں فیڈبیک لازمی دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹیلیشیس سوپ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب میں یہاں پر اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور پھر ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سوپ ریڈی ہو چکا ہے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اب میں اس سوپ کو اپنے بول کے اندر شفٹ کر لوں گی اور اس کو اپنے بول کے اندر سرف کریں گے بہت ہی ٹیلیشیس بہت ہی یونیک سا سوپ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہمیں فیڈبیک لازمی دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو آپ نے اس کو شیئر کرنا نہیں بھولنا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اس ریسپی کو لازمی شیئر کریں گانشنگ کے لیے میں اوپر سے تھوڑا سا ڈالوں گی ہرہ پیاز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ کلر فل بہت ہی زیادہ یونیک سا ہمارا سوپ بن کر ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سی سوپ کی ریسپی بہت زدب سندائی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں اس سے آپ کو ہماری نئے آنے والی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل جائے گا اپنے فرنڈز اپنی فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو لازمی شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ